بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی عطا سے گریزہ ہوں اور قرآن و رسول کو مانتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوں جسے خدا گناہ سے بچانا چاہتا ہے اسے عطا کا شرف عطا کر دیتا ہے خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق اور خلوص نیت پر ہے جس کو تین حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے نمبر ایک طلافتِ قرآنِ مجید کے وقت نمبر دو حالتِ نماز میں نمبر تین ذکر اللہ کے وقت اگر کوئی مسافر راہ خدا میں اسے بھوک ستائے تو اس وقت تک سبر سے کام لے جب تک خداوندِ قدوس از خود اپنے بندے کی خوراک کا بندوبست نہ کرے خواہ موت کا سمان ہی کیوں نہ ہو عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر شئے میں حصولِ عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہیں ہم دو سنا کرتے ہیں اور عطاعتِ الٰہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں مخلوقِ خدا کے لیے کوشش کرنا این عبادت ہے تمام عبادت اور ریاضت کا تعلق صرف رزقِ حلال پر موقوف ہے حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گرام محسوس ہوتا ہوگا تاجب ہے ان پر جو ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت حاصل نہ کریں خدا پر بروسہ کر کے زندگی گزارنا بھی این عبادت ہے احساسِ کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے راہِ حق پر جان دینا شہادتِ اکبر ہے جس امیر میں مال و دولت کی حرص بڑھتی جائے وہ فقیروں کا سردار ہے درویشی کے لیے ضروری ہے کہ عیش و راحت کو ترک کر کے اللہ کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعید ہو جانا دل و دماغ کو راہِ خدا کے لیے صرف کرنا ہی زندگی کی بہترین صورت ہے تم